گلپاہ شہر کے مسلم چوک میجگوری روڈ ایشن ڈیگنوسٹی سینٹر کے اپوزیٹ روائل پلاسا کمپلیکس میں ہم بات کر رہے ہیں نیو خازی آفیس اور کانسلنگ سینٹر کا اناغریشن جہاں یہاں پر آپ کو نکاح پڑھانے جانے پر آپ کو آسانی ملے گی گورنمنٹ سے کیونکہ گورنمنٹ ورک بورڈ کے ذریعہ آپ کو میرے سیٹیفیکیٹ مل سکتی ہے نیو خازی آفیس اوپن کرنے کا مقصد فیلحال گلپاہ شہر میں کوئی بھی گورنمنٹ سے اپوائنمنٹ خازی نہیں ہے اس کی وجہ سے گلپاہ شہر کے علماء اکرام افضل پر تعلقہ سے گورنمنٹ اپوائنڈڈ خازی ریاض الدین صدیقی صاحب کے لیٹر پیٹ کا استعمال کر رہے ہیں گلپاہ شہر میں نکاح پڑھانے کے لیے جہاں آفیس اوپن کرنے سے پہلے بھی خریب ہنڈڈ سے زیادہ نکاح جو ہے خازی ریاض الدین صدیقی کے لیٹر پیٹ کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں اور ورک بورڈ نے میرے سیٹیفیکٹ بھی ایشو کیا ہے گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ خازی کی ذریعے نکاح پڑھانے پر سبی مسلمانوں کو بھی آسانی ہوگی کیونکہ گورنمنٹ ورک بورڈ کے ذریعے میرے سیٹیفیکٹ بھی دی جائے گی اس خازی آفیس میں نکاح پڑھنے کے لیے حافظ شافی صاحب، مولانا عبدالخادر ولی صاحب، حافظ عمجد پاشا صاحب، مولانا عبدالعزیز منیال صاحب اور دیگر کئی گڑبگا شہر کے علماء اکرام یہاں پر موجود رہیں گے خاص بات یہ ہے کہ ہر مسلح کی علماء اکرام کو نکاح پڑھانے کے لیے لیٹر پیٹ دیا جائے گا اس آفیس میں نکاح پڑھانے کے علاوہ میں میاں بیوی کے بیش ہونے والے چھوٹے بڑے مسائل اور علماء اکرام اور ایڈوکیٹس کے نکرانی میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کی پروپلمز کو سالف کیا جائے گا گوریہ شہر میں گورنمنٹ آف کنارکہ کے ذریعے کسی خازی کو اپوائنٹ کرنے تک شہر کے عوام اب اس خازی آفیس کے ذریعے نکاح پڑھا سکتی ہے اس آفیس اور اناؤگریشن تقدس ماب سید شاہ شفی اللہ محمد اکبر صاحب اور محمد محمد الحسینی مصطفیٰ بابا صاحب خبلک کے ہاتھوں ہوئی ہے اس موقع پر کئی دیگر مشاقین اور علماء اکرام پولٹیکل نون پولٹیکل لیڈرز بھی یہاں پر موجود رہے آئیے دیکھتے ہیں موسیقی انکر بڑی خوشی ہوئی اس موقع پر آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا اور یہ موجودہ ریاض و دن صدیق ہی ہیں میں یہ بتاتے چلوں کہ اس لیے میں میرے بہن وہی ہوتے ہیں میرے چچیری بہن کے شوہر ہیں یہ اور خزاد کا معاملہ جہاں تک ہے مجھے جو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں بہت زیادہ اس کی اہمیت تھی موجودہ زمانے میں خالی نکاؤں کے حد تک رہ گئی ورنہ پہلے زمانے میں انصاف کا کام جو ہوتا تھا ہم اپنے بزرگوں سے سنیں وہ خزاد کے تحتیر ہوتا تھا میری خواہش ہے دعا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں آپ کا ساتھ دیں شکریہ الحمدللہ آج یہ جو یہاں پر خزاد آفیس کی اوپننگ ہوئی ہے میری التجاہ ہے عوام سے کہ زیادہ سے زیادہ عوام اس جانب توجہ دیں کہ اپنمنٹ خازی کے طرح ہی شادیاں کرائیں خاص کر ہمارے وصیم جو سی ایو گلبرگا ہیڈ لینز کے ہیں ان کی اور اہم بھومکہ ہے ہمارے اس میں لازٹ ٹائم ان کا ایک بہت بہترین ویڈیو منظر عام پر آیا تھا جس کے تحت کافی لوگوں کو اس خازات کے طالوں سے معلوم آتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلی وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین جیسا کہ آج اقتطاع کا موقع ہے نیو قاضی آفیس اینڈ کانسلنگ پینٹر مسلم چوک گلبرگا میں اس کا قیام عمل میں آ رہا ہے الحمدللہ تو میں اس موقع پر جناب قاضی ریاض الدین صدیقی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا قدم اٹھایا اور ان کے تمام اہل و ایال کو بھی اس بات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہاں کے ذریعے سے نکاح اور اس دیواجی زندگی اور معاشرتی زندگی سے جو جڑے ہوئے مسائل ہیں انشاءاللہ یہاں سے آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے اور مسجد کے تحت انشاءاللہ یہ کام اور بھی بہترین اور خوب اندازی سے بھاکور اچھی طرح سے ہو جائے گا انشاءاللہ میں اس موقع پر تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں السلام علیکم وآلہم وآلہم سلام علیکم وآلہم 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 اس موقع پیش کرتا ہوں اس موقع پیش کرتا ہوں السلام علیکم وآلہم وآلہم فضل رحمان ہے تو کیاڑر ہے حق نگہبان ہے تو کیاڑر ہے جس کی کشتی کا نہ خدا خدا ہو لاکھ توفان آئے تو کیاڑر ہے کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا کچھ نہ کرنا ہی بڑی خرابی ہے کامیابی کوئی چیز نہیں ہے کام کرنا ہی بڑی کامیابی ہے الحمدللہ آج ونتیس جنوری کو بعد نماز مغرب میجوری روڈ پر ایک کاؤنسلنگ سنٹر کا افتتہ عمل میں آیا خاضی محمد ریاض الدین صاحب صدیقی کے صدارت میں الحمدللہ یہاں پر عمل میں آیا اور تقدس معاب مصطفیٰ بابا کی ہاتھوں سے اس کا فاتحہ قانی بھی ہوئی اور بہت سارے علماء اور مشاہخ اور شہر کے جوہنا بہت سارے حضرات جوہنا خوشیوں کا اظہار کیا اور مبارک بات پیش کی الحمدللہ ہم بھی سارے آنے والوں کے لئے تحدیل سے استقبال کرتے ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جوہنا اپنا خیم کی وقت نکال کر کے ہمارے اس دعوت پر لبائک کہتے ہوئے آئے ہم سبی کا تحدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں میڈیا والوں کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور جو جو لوگ بھی آئے ہیں مہمان صاحب کا ہم دہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں خاضی ریاض الدین صدیقی صاحب کے طرف سے میں جوہنا شکریہ آدھا کر رہا ہوں اور الحمدللہ ہمارے آفیس کی جو ٹائمنگ ہے صبح دس بجے سے دوپہر میں ایک بجے تک رہیں گی اور دوپہر میں جوہے ساڑھیک چار بجے سے شام میں نو بجے تک جوہنا آفیس ہماری کھولی رہے گی یہاں پر الحمدللہ ہم جوہے کاؤنسلنگ کریں گے میاں بیوی کے جو بھی جھگڑے رہیں گے جو بھی تلاہ خلا کے معاملات ہیں گے ہم ان کو قرآن حدیث کی روشنی میں اور وقلہ کی جوہنا موجودگی میں جوہنا ہم اس کو حل کرنے کے حتر امکان کوشش کریں گے صحیح ان کو جوہنا رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اور یہاں پر جوہنا میاریج بھی پڑھانے کے لیے ہم نائبین کے حصے سے کام کر رہے ہیں مولانا حافظ شفی صاحب ہے مولانا عبدالعزیز صاحب ہے میں ہوں اور دگر اور بھی جوہنا آئیمہ ہے اور یہاں سے ہم یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ تمام مقاتب فکر کے علماء کو ہم جوہنا علیل اعلان یا اعلان کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی شادی رندے آ کر کے یہاں سے فارم لے جا کر کے آپ پڑھا سکتے ہیں اس میں کسی کو جوہنا کوئی روک روک نہیں رہے گی ہر مقاتب فکر کے علماء آ کر کے ہاں سے فارم لے کر کے پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم عوام الناس کا ریکارڈ بھی ہم انٹرن کریں گے اور وقبورڈ میں ہم جمع بھی کریں گے انشاءاللہ ہم جمع بھی کریں گے انشاءاللہ